آمدن سے زائدہ ساسوں کے کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے حمزہ شہباز سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں ہونے والی مشتبہ ٹرانزیکشن کا ریکارڈ نیپ کو محصول ہو گیا ہے نیجی بینک نے اکاؤنٹ آپننگ سے لے کر اب تک کی تمام تفصیلات فراہم کر دی ہیں مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں راہیل سگت سے راہیل بتائیے گا ٹرانزیکشن سے کیا نکلا کچھ معلومات حاصل ہو سکیں جی مانور آج تو جو ہے وہ جو ٹرانزیکشن کا ریکارڈ جو ہے نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش کیا گیا ہے کیونکہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ میاں شہباز شیف کا جو ایچ پیل میں جو اکاؤنٹ تھا ذاتی جو اکاؤنٹ تھا اس کی تفصیلات جو ہے نیپ کو فراہم کی گئی تھی جو سات سو پانس سو صفاتوں مشیل میں تھی اور آج حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کا جو ہے حبیبینک لیمیٹیٹ اور پنجاب بینک میں جو اکاؤنٹ سے اس میں جو ہے تمام ریکارڈ نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کو دیا گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی تھی جس کی نیپ تحقیقات کر رہا ہے اور دونوں بینکوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی ایک کہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی بینک کی تمام ریکارڈ لے کے جو ہے نیپ کی ٹیم کے سامنے حاضر ہوں اور آج جو ہیں دونوں بینکوں کے نمائندے جو ہیں نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوا ہیں اور انہوں نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی بینک ٹرانزیکشنز کا جو بھی ریکارڈ ہے وہ نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کو پیش کر دیا ہے ذراعی کا کہنا یہ ہے کہ نیپی جانب سے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی لیٹر لکھا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جتنے بھی ایک کمرشل بینکنگ میں حمزہ شباز شباز شریف اور سلمان شباز کے اکاؤنٹ سے ان کی تفصیلات فرام کی جائے ہیں ذراعی کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان بھائیوں کے علاوہ ان کے گھر کی جو دیگر افراد ہیں جن میں ان کی بچے ہیں یا ان کی میسیز ہیں وہ بھی شامل ان کا بھی ریکارڈ جل جو ہے نیپ اب حاصل کرے گی تاکہ دیکھا جا سکے کہ پیسے کن کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئے ہیں آج جو ہے حمزہ شباز اور سلمان شباز کا جو ہے اکاؤنٹس کے تفصیلات نیپ کو فرام کی گئی ہیں اور اب اس اکاؤنٹس کے بعد تحقیقات کے سلسل کو آگے بھی بڑھا جائے گا اور دیکھیں جائیں گی جو ٹرانسکشنز اکاؤنٹس میں ہوئی ہیں وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اور اس کے بعد پیسے گئے کدھر ہیں اور جن جن لوگوں نے ٹرانسفر کیا ہے اگر وہ اس میں سے کوئی بھی ٹرانسکشن مشکل ہوئی تو ان کمپنیز کا یا ان لوگوں کا بھی ریکارڈ ہی کہا جائے گا